ساڑھے چودہ ہزار اور یوریا جو ہے وہ دس ہزار پہ ہو گیا اسی کو اس غریب نان کلو آنگے اسی نان دے نال کلو کے ذریع ہونا جے بدناب ہونا ہے گندے ہونا ہے اسی نان دے نال کلو کے ذریع ہونا ہے ان کا پلان بھی زیرو ہے تو لوگ ابھی پکے چل گئے ہیں لوگوں کو گبرات ہے کہ بجلی کے بیل آنا ہے جو سردیوں میں نہیں دیے جا رہے تھے پورے پاکستان میں سے یعنی فیلئر پہ فیلئر پہ فیلئر ایسے ہاتھ پاؤں مارے جیسے بلکل اناڑی لگے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین ایک طرف نون لیگ زمنی انتخابات میں دھانلی کر کے طریقے انصاف کے منڈیٹ پر ڈاکا ڈا رہی ہے جبکہ دوسری طرف ان کی حکومت مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے آج دنیال عزیز نے نون لیگ کی نکارہ پالیسیاں گن گن کر نون لیگی بلال کیانی کے سامنے بیان کی اس کے بعد طریقے انصاف کے شیح وقاس اور دنیال عزیز نے مل کر بلال کیانی کی ایسی لائی شو میں چھترول کی کہ مزہ آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جو فیر ہے نا یہ پارٹی کو جو پی ایم ایل این ہے وہ یہ ہے کہ پبلک سینٹرمنٹ جو ہے وہ حکومت کے حق میں رہی ہے اس کی وجہوات میں میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں یہ ڈیکلیئر ہو گیا گرمنٹ نے کیا کہ پانچ سو نبے عرب روپے جو ہیں وہ بجلی کی چوری ہو رہی ہے اور پانچ سو نبے عرب آپ سمجھتے ہیں کہ نمبرز ہیں کیا فرق پڑتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پانچ سو نبے عرب کا مطلب ہے کہ اٹھانہ روپے ببنجہ پیسے ایٹین روپیز این فیفٹی ٹو پیسہ پر یونٹ آپ کے بل کاشی فباسی کے بل میرے بھائی کے بل ان کے بل سب پاکستان کے بل کم ہونے تھے یہ چوری ہے یہ ٹیکنیکل لاؤسز نہیں ہے یہ لائن لاؤسز نہیں ہے یہ چوری ہے تو یہ چل پڑے جیے اس کو کٹھا کرنا ہم نے اور ابھی تک دو مہینے رہ گئے ہیں اس سال میں یہ ففٹی ایٹ بلی نے کٹھا کر سکتا ہے پرائم سٹر کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے ففٹی ایٹ بلی ہے یعنی وہ تو آپ بھول جائیں اب یہ نئے صاحب آگئے ہیں فینانس منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا جو کلیکشن ہے 1.7 ٹریلین جو ہے وہ کیسز ہیں جن میں سے آدھا میں حاصل ہو جانا ہے اور باقی یہ 590 عرب بھی وہ گن رہے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ سارا فسکل ڈیفیسٹ ہم نے ختم کر دینا ہے وہ رسیو بلز ہے نا نہیں کچھ بھی نہیں ہو نا وہ رسیو بلز کو کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے وہ بلتے نہیں ہیں مطلب ان کا پلان بھی زیرو ہے تو لوگ ابھی پکھے چل گئے ہیں لوگوں کو گھبرات ہے کہ بجلی کے بیل آنے ہیں جو سردیوں میں نہیں دیے جا رہے تھے تو اسنی لوگ بولنا چاہ رہے تھے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنا پیغام دینا چاہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں وہ ہی پرانی ایمنسٹری کے جی دو ہفتے تک جتنے بھی آ سکتے ہیں ریٹیلر آجائے ہیں آپ کو پتے کتنے آئے پورے پاکستان میں سے 50 پورے پاکستان میں سے یعنی فیلیر پہ فیلیر پہ فیلیر ایسے ہاتھ پاؤں مانے جیسے بلکل اناڑی لگے میں اب جب انہوں نے منیفیسٹو لکھا تھا اکانومی پہ یہ پی ایم ایل این نے اس وقت یہ اورنگ زیب صاحب کدھر تھے تو وہ لکھا تھا ایسے نکبال صاحب ان کو تو فارقی کر دیا بیچ میں سے ان کو تو میٹنگز میں بھی نہیں بلاتے آج کر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ گورنر پاکستان رولز اپ بزنس پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ پلاننگ کمیشن کا کام ہے نہیں منفی آٹھ فیسٹی منفی آٹھ فیسٹی آپ کو پتہ سری لنکا دوالیا نکلا دو سال پہلے ساٹھ فیسٹی تک مہنگائی کی تھی ابھی تک آپ کا کیا خیال ہے اس وقت سری لنکا مہنگائی کی کیا اور گروہ ریٹ دیکھیں ان کا اشاریہ نو فیسٹی اور گروہ روٹ دے 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 ایک منہ اشاریہ نو فیسٹی اور یہاں پر کتنی ہے آپ کو پتہ ابھی ایس پی آئی نکلی ہے وہ ابھی تک تیس پرسنٹ پر سٹک ہے اور یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے انٹرس ٹیٹ کم کر دینا ہے یہ منٹری پولیسی کمیٹی جو آ رہی ہے ٹوئنٹی نائنز کو یعنی یہ ایک فلتی رچ جو ہیں ان کو اور پیسے دینے اور غریب کو جو ہے انفلیشن ٹیکس اور ٹھوک رہا ہے یہ اس کے برابر ہے اور جہاں تک چوری کا مسئلہ ہے کوئی سلوشن نہیں ہے کوئی پلان نہیں ہے بلکل غدر مچا ہوگا ہے اس کو اور پبلک اس پاس کا جواب دینا جاتی ہے اس کو جو ہے نا پولیس کے ذریعے یہ کر دیا بہت افسوس کی بات ہے فیبری آٹھ کا جو الیکشن تھا نا اس میں بھی لیکن یہ ہم بار بار میں ملے دنوں سے کہہ رہا ہوں ہم لوگوں کو کہہ جاتے ہیں ووٹ ڈالیں یہ پانچ سال بعد آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں یہ ملک کیسے چلے گا کس کی پولیسیاں چلیں گی کس کو آپ پسند کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آٹھ فروری کو بھی ہم نے یہ کہا کہ نہیں آپ کا فیصلہ نہیں چلے گا فارم فرٹی سیون کا فیصلہ ہوگا کہ اس ملک کو چلائے گا کون لیکن اس میں کنسٹرکٹیو ڈیویٹ کیا داندلی کا الزام ہے ظاہر آپ لوگ اتجاج بھی کر رہے ہیں جمعہ کو میں خال اتجاج رکھا ہے کیا کنسٹرکٹیو ڈیویٹ ہو سکتی ہے ایسے وقت میں لیکن کنسٹرکٹیو ڈیویٹ اس صورت میں کیسے ہو سکتی ہے حکومت وقت کے ساتھ جس وقت تک آپ ہمارے آٹھ فروری کی چوری اور مہمڈیٹ واپس نہیں کر سکے یا اس پر ہم سے ہماری آپ کے آپس میں کوئی معاملہ نہیں ہے آپ نے ایک دوسرا ڈاکہ مار دیا ہے کونسی کنسٹرکٹیو ڈیویٹ اور کہاں کی کنسٹرکٹیو ڈیویٹ کنسٹرکٹیو ڈیویٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک فضاء قائم کرنی پڑتی ہے اور وہ شاید جو کنسٹرکٹیو ڈیویٹ آپ آٹھ فروری کے الیکشن کے حوالے سے ہم سے مانگ رہے ہیں بار بار آپ کے لیڈران کہتے ہیں کہ بیٹھنا چاہیے بیٹھنا چاہیے یہ موقع تھا نا اس موقع کے اوپر بھی آپ اگر وہی رویش اختیار نہ کرتے بلکہ وہ بلیٹنٹ بدماشی نہ کرتے اس بے شرمی کا مظاہرہ نہ کرتے جو کل ہو گئی ہے تو پھر شاید کنسٹرکٹیو ڈیویٹ کی کوئی بنیاد بن جاتی بیٹھ کے ہم سمجھتے کہ شاید مینڈٹ واپس کروں مینڈٹ واپس کریں کا مطلب یہ ہے حکومت گر جائے شباز صاحب زیراعظم نہ رہے ہیں ایک ریل ایکشن کی طرف جائیں گے ہمیں کیا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمام نے ووٹ ہمیں دیا اور کنسٹرکٹیو ڈیویٹ کیا بات کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ نسٹرکٹیو ڈیویٹ کیوں کریں ہم بیٹھیں گے تو ہم اس آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے جس کے بجلی کے بیل یہ روز بڑھا رہے ہیں ہم اس آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے جس کا ہماری حکومت تک یونٹ سترہ روپہ ہے اور ان کی حکومت میں پچاسی روپہ ہو گیا ہے ہم اس آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے اس زمیدار کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کو یہ ظلیل کر رہے ہیں جس کا انہوں نے تماشا بنایا ہے جس کی سپورٹنگ پرائیس انہوں نے پچاس پرسنٹ لاغت سے کم کر دی ہے اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ چھ اکڑ والا بندہ جو ہے اس کو صرف چھتیس بوریاں خریدنے کی بات وہ بھی نہیں مل رہی جن کے ٹائم کے اندر ڈی اے پی جو ہے ساڑھے چودہ ہزار اور یوریا جو ہے وہ دس ہزار پر ہو گیا اسی کو اس غریب نہ نہ کھلو آنگے اسی نہ انہیں نہ کھلو کے ذریع ہونا جائے بدنام ہونا ہے گندے ہونا ہے سینا انہوں کھڑے ہو کے کونسی کنسٹرکٹیو ڈی بیٹ جب آپ ہمارے چور ہے آپ نے چوری کی ہے پھر تسی ایک اور ڈاکہ مار لیا کل ٹھیک ہے جی ایک ہوندہ ہے ڈاکہ ایک ہوندھی چوری اور تسی چوری کہہ لی پہلے جو میں کہنا پانچ بجے کے بعد کا الیکشن ڈاکہ ہوندہ ہے جیسے لئے وہ ڈاکو آ کے نال کھلے بھی مار دینے ایک ہوندہ سی کل ویڈیوز بکھی ہیں جا کے بندے آنوں اک کے کھل کے ست ست ہزار پولیس آلا ڈیپیوٹ ہویا اس کے بعد there cannot be a constructive debate you shouldn't even expect there should be a constructive debate why because you are not doing anything to create an environment جہاں پہ constructive debate ہو سکے وہ environment بنانی پھر روز تسی سانو ٹھیکہ لاؤ کے کہو کہ مطلب ہے کہ اس طرح ترہ نہیں نہ ہو سکتا کہ ٹھیکہ ہے پر اوف نہ کرنا مسئلہ یہ ہے دیکھیں ان کا لیڈر اندر نانا سنالو صاحب نے یہ بات کہی ہے ویسے کہ اگر بات چیت کریں میں سناتا ہوں اس کے اوپر کہ بات چیت کریں تو پھر وہ بھی کوئی بائید نہیں ہے کہ وہ باہر آ جائے لیکن وہ کیا محول ہے جس میں کوئی بھی گفتگو ہو سکتی ہے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کمزور ہیں آپ electorally کمزور ہیں آپ مقبولیت کے اس میں کمزور ہیں فیصلہ سازی مشکل ہے بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے وہ آپ کو خندر نہیں دیں گے پیپلیا بھی جانے توکیاں بہیدر ہیں لوجی پیپلیا بھی کہتا ہے کیسے ہوگی مسبت کوئی مسبت ڈیویٹ کیسے ہو سکتی اس کے لئے بھول پرانا پڑتا ہے ایک ایک اگزارش ہے سولہ ماہ کی حکومت میں بھی نہ انہی کا کیاوہ IMF پروگرام ان کے سبوتاج نئی کوشش کے باوجود ہم نے کیا سہلاب کی آفت آئی ایکنومک چالنجز کے باوجود وہ کام بھی کیا نیا آئی ایم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ بھی کیا آج سعودی عربیہ کے ایک ڈیلیگیشن کا بڑا مصبت ایک وزٹ بھی ہو گیا آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن بھی چل رہی ہیں پی آئی ایک انشکاری بھی چل رہی ہیں بجٹ بھی فارم ہو رہا ہے ایکنومک ری فارم سے بھی کام ہو رہا ہے اب یہ اس عمل کا کنسٹرکٹیو طریقہ سے حصہ بننا چاہتے ہیں تو بنیں مگر اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے اس روئیے سے کوئی کام رکھے گا تو ان کی خام خیالی ہے فلور او دا ہاؤس پہ لیجسٹیشن بھی ہوگی ایکزگیٹیو اپنا کام بھی کرے گی اس لیے اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ آپ یہ رولہ رپا کر کے کوئی چیز روک دیں گے تو یہ نہیں ہوگا اچھا دوسری بات یہ شیخ صاحب نے کی کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کا کھڑا ہونے تھا تو بناتے ہیں حکومت سب نے دعوت دی تھی کہ نہیں دی تھی جن پیپلیوں کی کہہ رہی ہے یہ دیکھیں عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نمبر ایک آپ ان کے اشیز کے پر بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے فلور او دا ہاؤس پہ کھڑ لیں آپ ٹائم نہیں دی رہے نہیں جناب آپ سے ٹائم ملی کسی کو نہیں رہا اب آج نکل والی کیا ریکار ایا صادق صاحب سے سپیکر صاحب سے عمر ریوب صاحب تقریب شروع کر دیں سب نے پتہ نہیں کتھیں سٹارڈ ہوں دی کتھیں مقدی ہیں سر حکومت بنانے کا موقع ان کو پورا ملا یہ ہر چیز پہ نہ کرتے ہیں یہ بالکل اس ٹائم پہ جن پیپلیوں کو یہ کہہ رہے ہیں توفییں بیچ رہے ہیں ان کے ساتھ حکومت بنانے کا موقع تھا وہ بھی مینڈر چھو رہا ہے پیپلز پارٹی نہیں کہا ان کو وہ بھی آپ کی طرح مینڈر چھو رہا ہے دیکھیں تو ٹھیک ہے پھر اب آپ آپ پہ نہ آپ نے اسمیلی میں کسی ایشیو پہ بات کرنی ہے آپ کا صرف ابھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ سسٹم کو مفلوش کریں جب تک عمران خان بائر نہیں آتا they have no other sir they have no other incentive شیخ صاحب میں نے آپ کی ساری بات اسمیلی سے سنی نظراتہ سر میں دوں موقع موقعی موقع ہے سر میں بڑا مشہور ہوں سر میں بڑا مشہور ہوں سر میں بڑا مشہور ہوں سر دیکھو گالے عمران خان صاحب کا آج بھی mindset نہیں بڑھلا اس شخص نے جو کام IMF کے پروگرام سبوٹاج کرنے کے لیے 2022 میں کیا تھا اس وقت پھر اس نے وہی چٹھی لکھی اس شخص نے ان کا صرف single agenda ہے کہ جب تک ہماری منمانی نہیں ہوگی جب تک عمران خان کو باہر نہیں نکالیں گے code جو مرضی کرے فیصلے جو مرضی کریں اس کو باہر لائیں گے ہمیں جب تک واپس حکومت نہیں دیں گے ہم کچھ بھی نہیں ماننے گے حکومت نے کچھ نہیں کرنا تھا یہ judiciary کا معاملہ تھا یہ ہو کیوں رہا ہے یہ تو آپ کا معاملہ ہے اس کی تحقیق اب ہو رہی ہے جس طریقے سے ججز نے چاہا اپنے ہی institution سے institution نے پہلے حکومت کو کہا کہ آپ inquiry کی کمیشن بنا دیں judiciary نے پہلے نام بھی دیا کہ قصہ لگانا ہے پھر judiciary نے اپنی mind بدلی اب سوہ موٹو میں ہے حکومت نے مکمل معاونت کا اظہار کیا آپ اس کے ساتھ comparison کر لیجئے ان کے حکومت کے ٹائم کا روائی ہے جب قاضی فائدی صاحب کے خلاف ریفرنس ہوا تھا اس لیٹر کے اندر دو چیزوں کا حوالہ دیا گیا ایک قاضی فائدی صاحب کے خلاف ریفرنس ہو در اس میں judgment اور دوسرا جسٹس شوکت عزی صدیقی کے کیس کا فیصلہ ان دونوں معاملات کے اندر آپ پی ٹائی کی حکومت کا اس وقت کا روائیہ دیکھ لیں اور آج ہماری حکومت کا روائیہ شوکت صدیقی صاحب کی حکومت اس وقت نہیں تھی لیکن آپ کی بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو جوڈیشری کے خلاف جتنے چارجز ہوتے ہیں چارجز سے مراد ہو جو آپ اس کے اوپر حملے کرتے ہیں کوئی بھی پلیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ ہو یہ نہیں ہونا چاہی بلکہ آپ دسکارج آپ جوڈیشری کے ساتھ اور سر راوف حسن صاحب نے دو تین دن پہلے پھر سے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی اس سیکٹری انفرمیشن جس کی بار بار رہدن اس سے ایک بات کلواتے ہیں پہلے دوسرے دن اس کی نفی کرتے ہیں یہ گوڈ کاب بیڈ کاب کرتے ہیں راوف حسن صاحب ہے سیکٹری انفرمیشن باقاعدہ پریس کانفرنس کی ڈی فیمنگ دی چیف جسٹس آن اے مفروضہ باقاعدہ سر راوف حسن صاحب درست ہے آپ تھوڑے سے احتیاط کریں لیکن آپ کے جلسوں میں چیف جسٹس پاکستان اور ججز کی تصویریں لگا کے گالیاں نکالتے تھے آپ کو یاد ہوگا بلکل ہمارا آج ہی وہ سٹینڈ ہے بلکل ہے وہ کسی جسٹس پہ تھا آپ کا سٹینڈ جائز اور دوسرے کرنا چاہیے آپ نے یہ راستے کھول دیئے سیاستدانوں کو ایک فریڈ چٹ مل گئی ہے کہ وہ جوڈیشری کے خلاف جو دل کرتا بات کرے دیکھیں کوئی جاج آپ کو پسند آئے گا کسی کا فیصلہ کو اچھا لگے گا کسی کا نہیں لگے گا یہ کسی سیاستدان کو نہیں کرنا چاہیے ادارہ ہے ہمارا اس ادارے کی پیٹیکشن پراما ہوتا ہے آپ نے اسٹیج لگایا ادلیہ کا نرونی معاملہ ہے ان کو کر لیں دینا کر لیا نہ انہوں نے آخر کیا نہ انہوں نے یہ ادارے کے اندر یہ معاملات مسئلہ یہ ہے کہ آپ کرتے ہیں بیٹی سائز بیٹیو کوئی بھی سیاسی دماغ فائزی صاحب کے خلاف ہو یا ججز کی تقرید کے خلاف تقریریں ہو آپ ایک ادارے کو نشانہ بناتے ہیں آپ کے لئے اس وقت وقتی فائدہ ہو گیا لیکن اس وقت نقصان کیا ہے ہر سیاسی دماغ کے لئے یہ اس ٹائم کے چیف جسٹس نے باقاعدہ دھڑے بازی سپریم کورٹ میں کی تھی اور وہ اس پر ڈٹ کے ڈھٹائی کے ساتھ نہیں ہے توڑا کی لینڈ نیڈ سے ہوتا کیوں نہیں سی آپ اس کے تروازے پر چلے گئے باقیوں نے آپ کو کہا تھا دھڑے بازی کے تو آپ اس سرار بنے پھر اس کا مطلب جن کے ساتھ دھڑے بازی کر رہی تھی وہاں توڑنا رابطہ کی تھا اس نے ساری جانجلائے کے ساتھ دنیاال عزیز نے کہا کہ غریب اس وقت تین وقت کی روٹی بڑی مشکل سے پوری کر رہا ہے اور اوپر سے یہ بجلی کے بل غریب عوام کے لئے ادا کرنا ناممکن ہو گئے دنیاال عزیز نے کہا کہ اس وقت پانچ سو نووے عرب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے پورے ملک میں اگر یہ نکارہ اور نکمی حکومت صرف بجلی جو چوری ہو رہی ہے اسی پر یہ اگر کابو پا لیں تو اٹھارہ روپے پر یونٹ بجلی سستی ہو سکتی ہے اور عوام اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مگر یہ نکمی اور نکارہ حکومت الٹا پانچ سو نووے عرب روپے کی جو چوری ہو رہی ہے اس کا برڈن بھی اس غریب پر ڈار رہے ہیں جو پہلے ہی تین وقت کی روٹی پوری نہیں کر پا رہا لوگ اس مہنگائی پر اپنے ووٹ کے ذریعے پیغام دینا چاہ رہے تھے مگر اس زمنی الیکشن کو بھی نون لیگ نے زبردست طریقے سے مینج کیا اور عوام کا منڈیٹ چوری کر لیا اور نون لیگ نے یہ پیغام عوام کو دیا کہ آپ کے ووٹ کی کوئی قدر نہیں کوئی قیمت نہیں جو ہمارا دل کرے گا ہوگا وہی یہ ایک وقاس نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں ہمارے ساتھ بیٹھیں تاک کی ملک آگے چلے مگر آپ بتائیں کہ ہم ان چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں جو صرف اور صرف اپنی جہبیں برنے میں لگے ہوئے ہیں اور عوام کی ان کو بلکل بھی فکر نہیں ہے ہم کیوں نہ اس غریب کے ساتھ کھڑے ہوں جو چودہ ہزار پے کی یوریا خاد لے رہا ہے اور حکومت نے اس سے گندم پچیس سو روپے مند خریدنے کی بات کی ہے ناظرین آپ آج کی ان کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ